بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی اور اسلام آباد کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ باٹا چوک میں لگتی ہے اور تازہ ترین سوراتحال سے میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ اس وقت انتظامیہ سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بار جو باٹا چوک کی مویشی منڈی ہے اس کا افتتاح جو ہوگا وہ 21 جون 2022 کو ہوگا 21 جون کو اس کا افتتاح ہوگا باٹا چوک والی منڈی کا اس وقت انتظام بغیرہ کیا جا رہے ہیں پانی کی ٹینکیاں رکھ دی گئی ہیں اور مزید رکھی جا رہی ہیں جو ہے صفائی کا کام کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں کرینیں لگی ہوئی ہیں صفائی دڑا دڑکی جا رہی ہے باٹا چوک کی مویشی منڈی کی بہت وسیئی ایریہ یہاں سے سیدھا جو ہے بکروں کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے بکریں اس سائیڈ پہ ہوں گے اور بڑے جانور جو ہیں وہ اس سائیڈ پہ ہوں گے جتنے بھی بڑے جانور ہیں وہ اس سائیڈ پہ ہوں گے یہ بہت وسیئی ایریہ ہے بہت وسیئی ایریہ ہے اس طرح یہ تقریباً راؤنڈ شیپ میں یہ والا گراؤنڈ بن جاتا ہے اور یہ ان کا مین مرکزی جو ان کا ہیڈ آفیس ہے یہی پر ہوگا یہ والا سنٹر میں سنٹر میں یہ ایک ٹبا سا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ادھر ایک کنٹینر رکھا ہوا ہے تو اسی میں ان کا سیٹ اپ وغیرہ ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹرک کھڑے ہیں ان میں بھی پانی کی ٹینکی ہیں یہ بھی انہوں نے ابھی انسٹال کرنی ہے یہاں پہ لگانی ہے باٹا چوک کی مویشی منڈی میں بام شروع ہے اور یہ ٹینکیاں پانی کی رکھی ہوئی ہیں یہ مین انٹرنس ہے یہ والا مین گیٹ ہے دیکھیں تو یہ دیکھیں دو دو ٹینکیاں پانی کی گھٹھی رکھی ہوئی ہیں مزید رکھے جا رہے ہیں یہ دیکھیں لائٹوں کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا سسٹم ہے لائٹنگ کا بھی یہ بار لگائی جا رہی ہے ساتھ ساتھ ساری اور یہ دیکھیں بہت اچھا سسٹم ہے اچھے انتظامات کیا جا رہے ہیں یہ مین گیٹ ہے مین انٹرنس ہے یہ والی اور یہ آپ دیکھیں ابھی بہت لوگ وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن جو منڈی ہے اس کا افتاہ بھی نہیں ہوئی دو دن کے بعد تقریباً افتاہ ہوگا اپننگ ہوگی اس کی تو لوگ ابھی بس خالی وزٹ کر کے واپس جا رہے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے کیا دیکھا ہے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا یہ دیکھیں جی یہ ہے راولپنڈی اور اسلامباد کی جو سب سے بڑی مویشی منڈی باٹا چوک میں جو لگتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ چل رہے ہیں سروس روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے یہ دور بہت وسیئی اریا ہے ان کے پاس بہت وسیئی اریا ہے آپ کو دیکھیں یہ خانی کی ٹینکی بڑی یہ بھی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں سے اس طرح کی جو ہے پائپ وہ لگا رہے ہیں یہ صورتحال ہے جی تو باقی انشاءاللہ جب منڈی لگ جائے گی تو جانوروں کی کیا پرائسز ہوں گی جو بھی نیو اپ ڈیٹس ہوگی اس سے میں آپ کو اگاہ انشاءاللہ کرتا رہوں گا تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ مجودہ صورتحال کے پیش نظر بارشوں کی وجہ سے باٹا چوک کی مویشری منڈی کی اپننگ ڈیٹ تھوڑی آگے ہو سکتی ہے